اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیری سے ہوں گے اچھا آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہم نے فائیور پر کیسے کرانے ہیں یہ سب سے پہلے جب بھی آپ فائیور اپنے لوگن کریں گے تو آپ کو سامنے یہ ایک آنٹ یہ ڈیشکوڈ اپنے ہو کے آ جائے گا جس میں آپ کو یہ بائنگ کے اوپشن ہزار رہا ہوں گے اگر کچھ چیز آپ بائی کرنا چاہتے ہیں یہ سرسیز آپ بائی کر سکتے ہیں کہ ایک آنٹ دیکھتے ہیں اور اگر آپ اپنے کو سرسیل کرنا چاہتے ہیں تو سیسٹر سیلنگ پر کٹک کریں تو یہ آپ کو لے جائے گا سیسٹر سیلنگ پر دیشکوڈ پر یہ آپ کو پاس آگیا آپ کو انٹریس آگیا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ گیس کا اوپشن آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اس پر آپ کلک کریں گیس پر یہ آپ کو لے جگا گیس کے اوپشن پر جہاں آپ کی جو آرڑی کوئی گیس بنی ہوئی ہیں تو وہ آپ کو شو ہو جائیں گی کوئی پینڈنگ ہے کوئی ریکویس موڈیوکیشن ہے کوئی چینلی کے ساتھ ہے وہ آپ کو نظر آئے گی یہ ڈرافٹ کے اندر ہے اگر آپ اس میں کوئی اپنے بھی سیٹ اپ کر رہا ہوں گی لیکن میں کمپلیٹ نہیں ہوئی پوپریش نہیں ہوئی تو ڈرافٹ کے اندر آئے گی ڈینائیڈ کے اندر ہو جو خیوائر اس کو ڈینائیڈ کر دے گا کسی بھی پروپلم کی ورہ سے کسی بھی ڈیسکپشن ایر کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز بھی ڈبلی کے ٹائٹل ہے یا کسی کئی میں جہاں آپ نے کافی پیسٹ کر دیا تو کیا ہوگا آپ ڈینائیڈ ہو جائے گی پاوز میں جو آپ پاوز کرتے ہیں سم ٹنگز کے لیے کہتے ہیں آپ پاوز کر دوں اس کے بعد چلا دوں گا تو یہ پاوز کے اندر آئے گی اس کے بعد اگر آپ نے نیو کیک بنانی ہے تو یہ لکھا ہے کریٹر نیو کیک اس پر آپ کلک کریں آپ بنانے جا رہے ہیں ایک نئے گیک ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک نئے گیک بناؤں میں یہ پبلش کرنے جا رہا ہوں یہ سب سے پہلے آپ کو ہوتا ہے گیک کا ٹائٹل ٹائٹل آپ نے وہ رکھنا ہے جو آپ کا سب سے بیسٹ اور سب سے ویلیو بلو وہ آپ چوز کیسے کریں گے اس کے لئے سب سے پہلے ہم چل جاتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جس میں ہم بنا رہے ہیں تو اس کی گیک کیسے اورگی کیسے بنائی ہے ان کو ٹائٹل کیسے ہمزر کی ہے اس چیز کو انیلائز کرنے کی لیے جسے ہم کہا سکتا ہیں یہی کمبیکٹیو نالچ سی جس ہم بنانے جا رہا رہے ہیں وہ کیسے بنائیں گے اس کے ایک دفعہ سٹح کر دیتے ہیں کہ جو لوگ بنا چکے ہیں کیسے انہوں نے بنائی ہے پھر ہمیں وہاں سے آڈیا مل جائے گا اور ہم خود اپنے پاس بنا لیں گے میں اس پر سویس ٹو بائنگ موڈ کو نیو ٹیم میں اپن کر رہا ہوں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ لوگوں نے کیسے بنائی گے اگر میرا موٹی ہے شوپی فائی ایسیو یا آپ بنانے جا رہے ہیں ورڈ پیس ایسیو کوئی بھی آپ بنا لیتے ہیں میں کہتا ہوں شوپی فائی ایسیو وہ میں کلک کرتا ہوں شوپی فائی ایسیو سرچ سرچ کرنے کے بعد ایک تو مجھے پتہ لگ گیا کہ یہاں پہ کمپیٹیشن لو ہے ٹھیک ہے ٹو تھاؤزن سیون ہنڈرڈ اینڈ ٹو سرسیز اوہیلی بل اتنی سرسیز اوہیلی بل ایس کس میں کمپیٹیشن کم ہے آپ نے ہمیشہ یہ کوشش کرنی ہے کہ جس کا کمپیٹیشن کم ہو آپ نے وہ گیت کا کیورٹ چوز کرنا ہے جیسے یہ ہمارا کیورٹ تھا اس کیورٹ کے بیس پہ ہمیں آئیڈیا ہوا کہ اس میں کمپیٹیشن کتنا ہے اگر یہاں پہ میں کیورٹ چینج کر دیتا ہوں میں کہتا ہوں میں جس کلک کیا اور نیچے مجھے آئیڈیا پہ لگے گی فائی ور مجھے آئیڈیا دے رہا ہے کہ لوگ یہاں پہ آکے ایسیو بائر ایسیو سرسٹیکر ہوں کیا سرچ کرتے ہیں کہ ان کو شو ہو جائے گی اب میں کہتا ہوں اگر یہ ہے ایڈوانس سوپر فائی ایسیو اس پہ اگر میں کیورٹ کرتا ہوں تو اس سے لیٹر جو کیورٹ بنائی ہوگی جو کیورٹ بھی ٹارگٹ کیا ہوگا تو وہ دیکھیں لوگوں نے 1652 سرسٹس اوائیڈیا ہے اگر آپ یہ کیورٹ اپنا لے کے جانا چاہیں گے اس کو آپ یوز کرنا چاہیں گے تو آپ اس میں زیادہ چانسز ہوں گے آپ پہ سرسٹ گین کرنے کے اور آپ کو دونوں کیورٹ اس میں سرچ ہو رہے ہیں اگر آپ اس کیورٹ کو لے کے جائیں گے تو یہ کیورٹ بھی آپ کو یوز ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم جسٹ شوپی فائی ایسیو کو لے کے ساتھ ہوں میں کہتا ہوں جی شوپی فائی ایسیو تو ہم اس میں بنا سکتے ہیں شوپی فائی ایسیو کی بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں دیکھیں سب سے پہلے ہم نے چوز کیسے کرنے ہوتے ہیں دیکھیں لوگوں نے کیا کیا ہو رہا ہے جو لوگ یہاں پہ سرچ ہو رہے ہیں جو لوگ یہاں پہ اپن کر رہے ہیں انہوں نے اپنی ٹائٹل کیا رکھا ہے کیا ڈسکرپشن کیا رکھی ہے ٹیکس کیا رکھی ہے ان میں سے کوئی پانچ چیز اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے ان میں میں دیکھ لیتا ہوں کہ لوگوں نے اس میں کام کیا کیا چیزیں ڈسکرپشن کیا رکھی ہیں انہوں نے لکھا ہے ڈسکرپشن میں بھی ہے ٹائٹل میں بھی ہے اور ایڈین ہم دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ڈسکرپشن کے اندر بیسک شوپی فائی ایسیو 20پج شوپی فائی ایسیو اینڈ اڈوانس ایسیو پلس 35 پیجیس یہاں پہ بھی ان کا ٹائٹل آ گیا اس کے بعد ہم سکرال ڈاؤن کرتے ہوں ڈیگس میں دیکھتے ہیں دیکھیں ڈیگس سرسیس شوپی فائی ایسیو یو کیوٹ تھا جس کو ڈالرڈ اوپر چل رہے تھے یہ یہ وہ چیز ہے جس پیس پہ آپ کے ٹلیڈ کیورٹس آپ کو سرچ کرنے پڑتے ہیں اور آپ ٹاپ پہ آجاتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی گیٹ کے اندر یہ چیزیں رکھیں اب نیکس جو ہیں کلائنٹ ان کو دیکھ لیتے ہیں I will set up your Shopify SEO Shopify SEO نے لکھا ہوئے Shopify SEO setup image کے اندر use کیا ہوئے Shopify SEO ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد ایسے setup on page SEO اور اگر tags کے آپ بات کریں ٹھیک میں بھی آپ کو Shopify SEO ہی نظر آئے گا یہ دیکھیں گے Shopify SEO لکھا ہوئے اس طرح کر کے جو keyword آپ target کرنے جا رہے ہیں اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے use کیسے کرنا ہے یہ آپ کو blue پہ نظر آ رہا ہے it means کہ یہ کیا ہے یہ pro ہیں professional sellers ہوتے ہیں اس کے لیے ہم separate apply کر سکتے ہیں یہ apply tab eligible ہوتا ہے ابھی آپ apply کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اپنا track record اپنی history اپنے business ہر طرح کا جہاں سے آپ already کر چکے ہیں وہ apply کرنا پڑے گا ٹھیک ہے پھر آپ پر اپنے pro کے لیے eligible ہوں گے نہیں ہوں گے private manually review کرے گا اور پھر آپ کو بتائے گا اور یہ بہت rare ہوتا ہے بہت کم لوگ جانس میں ہوتے ہیں جو already کافی بڑے level پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں اپنا سارا track record دیتے ہیں وہاں پہ data provide کرتے ہیں کہ کس کس platform پہ already ہم کام کر رہے ہیں یا پھر کس platform پہ ہم کام کر چکے ہیں client کو service دے چکے اور ہمارا اپنا کچھ set up ہے ٹھیک ہے تب وہ اپنے pros یہاں submit کرتے ہیں اور اس کے بعد five orders کو pro کا بیاج دے دے پرو گو ہوتے ہیں professional آپ دیکھیں گے اس میں basic plan 500 ڈالر سے star order pro میں prices بہت زیادہ high ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہے next person five orders in queue انہوں نے رکھا i will be shopify expert for store designing speed optimization SEO and quality ڈیٹل کافی لینتی لکھا ہے shopify expert ان کا جانا ہے shopify expert shopify expert نظر آ رہا ہوگا اگر آپ نیچے ساچ کریں یہاں اس کے اندر shopify expert نظر آ رہا ہوگا آپ کو اگر آپ control f کریں اور shopify expert ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کہاں کا یہ نظر آ رہا ہوگا ٹائٹل میں ان کا جو description اس میں بھی آ رہا ہے اور اس کے tags کے اندر بھی show ہو رہا ہے ٹھیک ہے image کے اوپر بھی ہے اس طرح کر کے آپ نے جو بھی keyword چوز کرنا ہے سب لوگ جتنے بھی یہاں انہوں نے اسی طرح ہی کام کیا ہوگا اب ہم بنانے جا رہے ہیں اپنے گک اور یہاں پھر ہم بنا لیتے ہیں اس نے لکھے i will do Shopify SEO household پھر نزل لگا لیتے ہیں یہاں پہ دیکھا ہے i will do Shopify SEO Google level first page ranking i will set up Shopify store یہ تو ڈیزائن co transform complete SEO for Shopify e-commerce store pro Shopify store i will do Shopify SEO to boost Shopify sales and Google ranking i will Shopify SEO for first page ranking موسٹی ہمیں ہی ہو رہا ہے کہ آئی ویڈو شکر فائی ایسیو اس کے ساتھ جانا نا نا کوئی ویڈ ایڈ کیا اور میں کہتا ہوں آئی ویڈو شکر فائی ایسیو فر گوگل فرس پیج رینک ٹھیک ہے یہ میں نے ٹائٹل لکھ دیا ہے شکر فائی ایسیو اس مائی کی ورڈ اس کو میں یاد رکھوں گا اور اس کو میں لے کے چلوں گا شکر فائی ایسیو فر گوگل فرس پیج رینک ٹھیک ہے ایسیو ساتھ جانا نا دکھا ہوا ہے یہ رینکنگ دکھا ہوا ہے میں رینکنگ دکھا ہوا ہے ایسیو فر گوگل فرس پیج رینکنگ ایسیو فرس پیج رینکنگ میں ساتھ یہ بھی دیتا ہوا 24h تاکہ میرا ٹائٹل پورج سے چینج ہو جائے 24h یہ اپنے کلائنٹس کو کچھر کرنے کے لیے اپنے کلائنٹس کو دکھانے کے لیے شو کرنے کے لیے اٹریکٹیو کرنے کے لیے بنایا ہے جیسی ان کو یہ ٹائٹل رید کریں تو ان کے لیے ایک جانا اٹریکٹ ہو جائیں اس میں 24h کے اندر ہمارا فرس پیج رینکنگ کرے گا لیکن میرا جو بیسک پیج رینکنگ ہوگا 24h کا ہوگا فرس وندے کا ہوگا جو میری اسپیسکیشن میں ایڈ کروں گا اس لئے میں یہاں پہ مینشن کر رہا ہوں کٹیگری آپ نے سیڈک شک سے کٹیگری کٹیگری آپ کی تیجرل مارکٹنگ بنا رہے ہیں چاہے آپ بنا رہے ہیں شہے اپسی ایشی کی بات کریں تو ہم دیشل مارکٹنگ کٹیگی ٹوز کرتے ہیں ڈیشل مارکٹنگ کٹیگری سیڈک تیسی کٹیگری کٹیگری آپ کی ایسیو ہے آپ موجود کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس سروس ٹائپ آل جائے گی کیا یہاں کرنے جا رہے ہیں ہم کرا سکتے ہیں او پیسیو کامبیکٹنیچین انگیروں کو دیکھیں ایک ایسے انگیروں کو دیکھیں دیکھیں ڈیشنل مارگٹنگ سرچ انگروں اپنیزیشن انگیروں کو دیکھیں ڈیشنل المارگٹنگ سرچ انگیروں کو دیکھنچ و اپنیزیشن جو یعنی آپ प्रोग् horrend paulVIS टेक नियुक्ट Gallag اگر آپ ٹیکنکل ایسی چوز کریں یا اگر ایسی چوز کریں ان دونوں کا مطلب دونوں سیم ہوتا ہے اس کے بعد ہے انڈسٹری ایکسپرٹ گیٹ میٹا ڈیٹا دینا پلیز سیلیکٹ انڈسٹری جو فوکس ہون اور سیلیکٹ آل کٹیگریز جس انڈسٹری میں آپ کام کر سکتے ہیں ہم سب انڈسٹریز کے اندر کام کر سکتے ہیں جس طرح کی ویب سیٹ آجائے ہم اس کے لئے کام کر سکتے ہیں ہم کوئی ایشو نہیں ہے اس لئے ہم یہ سب کے سب سلیکٹ کر دیں تاکہ کوئی ایشو نہ ہو اس کے بعد سرچ ٹیکس یہ ٹیکس ہیں بڑے ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں جو میں نے یہاں پہ آپ کو دکھایا ہے برکل بوٹم پہ ہم نے دیکھیں بوٹم پہ جا کے ریوز جو ہوتے ہیں اس کے نیچے آ رہا تھا ایشو سرویس ایشو شوپی فی ویب سایٹ ایس ایو شوپی فی ایسپرٹ ہی置و نہیں خوش تکہ انکی ایون ڈیٹ کے پرو دیکھیں شوپی فی ایسیو sontو شوپی فی ایس پر شوپی فائی ایسیو ٹیک ہے اس طرح کر کے یوسکیا ہوا انہوں نے بھی اسی طرح شوپی فی ایسیو ایسپرٹ اوکمیزیشن موسٹی لوگ جو ہیں وہ یہی نیوز کرتے ہیں تاکہ ان کی بھی اس پر جو کیورڈ ہم سرچ کریں ہم نے سرچ کیا تو ہم نے شوپی فائی ایسی ہو اور ہمیں اسے لیٹڈ نیچے کی نظر آگئی اسی طرح لوگ آئیں گے ٹیک سرچ کریں گے اور آپ کو نظر آ جائے گے تو ہم بھی یہاں اس طرح کر لیتے ہیں شوپی فائی ایسی ہو جو سب سے پہلے ہمارا کیورڈ ہے شوپی فائی ایسی ہو اینٹر کرنا ہے یہ لکھنے کے بعد اینٹر کرنا ہے کوما نہیں لگانا پھر آپ کو یہ سیلکٹ ہو جائے گا پھر آپ کر لیں شوپی فائی ایسی ہو اور شوپی فائی ایکسپرٹ ویب سائٹ اپٹیمائزیشن ٹھیک ہے اس کے بار اور آڈیا لیتے ہیں اس میں شوپی فائی ایسی ایکسپرٹ ہم کر سکتے ہیں نہیں میں ہم شوپی فائی ایسی او ایکسپرٹ ویاب کر سکتے ہیں اس بار میں آپ شوپی فائی ایسی او ہم کر چاہی ہیں شکلت میں ایسی ایسی اٹھیک ہے ملی ایسی بار ٹھیک ہے ہم لیٹے یا ابで دیکھ لیٹے ہیں یہ ہم reviewed کیونکہ سم ٹائم ہوتا ہے کہ کلائنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں آپ نے لکھا ہو تو وہ ہمیں لے کے دو رنکی لیکن اتنے شورٹ ٹائم میں اتنے کم اماؤنٹ میں آپ کی رنکی نہیں آتی تو یہ فائیور اس میں آپ سے چیک کروا رہا ہے کہ آپ انترسائنٹ کرتے ہیں تاکہ فائیور کو کلائنٹ کو بتا سکیں نیچے لیکھا ہوئے سم کٹیگریز رکوائرز ڈیٹ سیلز ویریفید دے سکیلز یہ وہ چیز ہے کہ کچھ سکیلز ایسی ہوتی ہیں جس پہ ایک ٹیسٹ رکوائر ہوتا ہے جب آپ گیگ بنا لیتے ہیں تو ایک اپشن آتا ہے آپ اس میں ٹیسٹ رکوائر کر سکتے ہیں فائیوروالے اور آپ کو وہ کمپلیٹ دینا پڑے گے جب تک وہ کمپلیٹ نہیں کریں گے آپ کا گیگ کبیش نہیں ہوگا اس میں دیشنل مارکٹنگ ایک کلگری بھی ہے اس کو سیو ویریفید کرتے ہیں بتا رہے ہیں کہ گیگ میرا لینگویج ہمارے رہے گی کس لینگویج میں آپ کام کر سکتے ہیں میں کہتا ہم ہر لینگویج میں کام کر سکتے ہیں یہ میں چوز کیوں کر رہا ہوں اس کا پرپس کیا ہے یہ جو ہمارا ٹیکنیکل کام ہے یا پھر ہمارا ہون پیچ کا کام ہے جیسے ہم ورڈپیس میں کر رہے ہیں یا پھر ورڈپیس میں کریں گے تو اس میں کیا ہوگا پلگنز ہم یوز کریں گے شوپی فائی میں کریں گے تو اس کے اندر بھی ہم اس میں پلگنز کریں گے پلگنز یوز نہیں ہوتے اس میں آٹومیٹک اس کا انٹیگریشن ہوتی ہے اور میتھڈ سیم ہوتا ہے مسئلہ کا بات ہے مسئلہ اتنا بات ہے جو لینگویج چینج ہو اس میں آتا ہے کونٹینٹ کا اگر آپ نے کونٹینٹ رائٹ کرنا ہے تب آپ ڈیفرنٹ لینگویج میں رائٹ نہیں کر سکتے اگر آپ کو لینگویج نہیں آتی لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لینگویج چینج کرنے سے آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے کسی بھی قسم کا تو آپ اس میں کام کر سکتے ہیں کیونکہ کام دون ریپیٹ وہ ہوتا ہے سیم ہی ہوتا ہے جیسے گوگل سچ کنسول ہے گوگل انلیٹکس ہے مسئلہ ہوتا ہے میٹا ٹیکس کے اندر میں ٹائٹل میٹا ڈسکپشن رائٹ کرنے میں تو وہ آپ کمیٹ کر سکتے ہیں اپنے کلائنٹ سے کہ ہم اس میں کونٹینٹ سے لیٹڈ کوئی چیز کیس نہیں کریں گے میٹا ٹیکس نہیں کریں گے آپ خود کر سکتے ہیں اگر وہ اگری ہوتا ہے تو آپ کام کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا یہ سٹیپ کرنے کے بعد آپ چلے جاتے ہیں نیکس پہ نیکس آپ کرتے ہیں تو اس میں آئیتا پرائزنگ کا ٹیپ یہ لکھا ہے offer packages to meet the needs of your file وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے 3 packages ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ right side پہ ہیں تو یہ آپ کو complete guide ہوگا کہ آپ اپنے package کیسے select کر سکتے ہیں اور کیسے آپ اس میں ایکسٹر زیادہ کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں create package میرے پاس سے 3 اویلیبل ہو جائیں گے basic standard or minimum اپنی پیسٹی کے ساتھ سے آپ اس کو آپ ڈیل کر سکتے ہیں سب سے پہلے basic plan ہے اس میں میں اپنے پاس سے کوئی بھی نہیں میں رکھ سکتا ہوں جیسے silver gold platinum یا پھر میں رکھ سکتا ہوں basic standard premium یہ میں رکھ سکتا ہوں basic ہے اس کے بعد اس کے بعد pro ہے اس کے بعد جانا extra pro اس طرح کر کے اس بھی میرے کر سکتا ہوں میں اس میں دیکھ سکتا ہوں اگر میں ان کی بات کروں تو یہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہے basic SEO standard SEO and advanced SEO انہوں نے ریٹ کیا ہے Shopify SEO انہوں نے لکھا ہوا ہے boost your website premium store premium store with premium theme اس کے بعد basic package standard package advanced SEO package student starter and premium اس طرح کر کے کوئی بھی name آپ رکھ سکتے ہیں جو ریکھ کریں basic SEO package standard SEO package full premium SEO package silver gold and platinum اس طرح کر کے آپ کچھ بھی اس میں رکھ سکتے ہیں میں کہتا ہوں اور یہاں میں کر لیتا ہوں اور یہاں پہ رکھ سکتا ہوں recommended تاکہ جو لوگ ہیں وہ ٹریکٹ ہو جائیں وہ کہیں گے یہ اپنے جس میں آپ کو سب چیزیں ملے گی تو یہ آپ اس میں کر سکتے ہیں یہاں بھی لکھا ہے ڈسکرائب ڈیٹیلز اوپ یور آفرنگ آپ کیا آفر کرنا چاہ رہے ہیں جسنا یہ ان لوگوں نے کیا ہوا ہے میں بار بڑھ اس لے دکھا رہا ہوں تو آپ کو ایڈیا ہو جائے جسنا یہ لکھا ہوں اڈوانس سیو پلس 35 پیجز کیوئر اسے یہ لکھا ہے شکرائی اسیو اوڈیٹ کیوئرسرچ ٹینیڈ اوڈیو یہاں پہ بھی لکھا ہے بیسک جنرل آپ یہاں پہ ڈیفائن کر سکتے ہیں آپ کیا کرنا ساتھ ہیں میں اس میں اگر کہتا ہوں کہ بیسک اور یہاں پہ آپ نے اپنے کیوڈ آئر کریں بیسک سو پہی ایسی ہو پلس دوسیقوں میں صوتی کر سکتے ہیں دوسیقیں ہمارے والٹھ مقود ہیں آدم آپ ہمارے کے سامنے کا شکریہ hacer اور یہاں پہ اسی طرح آپ ٹکتے ہیں اس کا شوپی فائی ایسیو پلس آڈیٹ اور ایکسل ریپورٹ اور یہ اور یہاں پہ آپ ٹکتے ہیں پریمیم ایسیو پلس آڈیٹ ریپورٹ ایکسل ریپورٹ اور یہاں پہ آپ ٹکتے ہیں تھریٹی پیجیز اکٹیمیزیشن پلس آڈیٹ ریپورٹ ایکسل کر کے آپ نے یہاں پہ ٹائپ کر دیا اور اس طرح آپ آڈیا لے کے کچھ بھی اس میں رائٹ کر سکتے ہیں اس میں 10 پیجز کروں گا اس میں 20 and then 30 delivery times basic میں 1 day میں ڈیلیبر کروں گا اور گولڈ کے اندر 2 day میں and premium کے اندر 3 days کے اندر SEO audit کریں گے جی میں اوپر لکھا ہو وہ تینوں میں میں کروں گا index optimization تو ہے home page optimization آپ کریں گے جی بلپل وہ تو تینوں میں کروں گا xml site map آپ کریں گے جی بلپل میں میں کروں گا اور 3D must ہے پھر بہر صورت ٹی ایکسٹی آپ ایڈ کریں گے جی بلپل میں کروں گا اس کے بعد compressing basic میں نہیں کروں گا standard میں کروں گا اور یہاں پہ بھی کروں گا HTTPR setup basic میں نہیں کروں گا standard میں نہیں کروں گا and then یہاں پہ کروں گا penalty removal صرف premium میں کروں گا چلیں گے HTTPR setup HTTPR setup کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ آپ اس میں setup setup کریں گے ہاں جی میں کرتا ہوں اگر اس نے buy کیا ہوگا تو ہم کرتے گے تو اس نے buy نہیں کیا ہوا ہم کچھ سے buy کر کے نہیں کریں گے ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ buy کریں buy کرنے کے بعد ہمیں بتا دیں تو ہم اس میں add price price لکھیں basic always 5 سے start کریں minimum practices تو آپ اس میں gain کرنے کے order آپ کو زیادہ chances کیونکہ یہ آپ بلکل start ھائیں 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 انگیس کریں گے تو آپ کتنے میں ایڈ کریں گے ٹین ڈالر میں اگر آپ کے پاس اگر ڈیس چاہیے آپ کا ٹائم ہے آپ کو ٹائم ہے تو آپ اسے ٹائم کر سکتے ہیں اسی ٹائم کے اندر آپ کو ایکسٹر ٹین پے کریں اور ہم آپ کو دیتے ہیں اسی طرح اسی طرح ایسٹی پیس سیٹ اپ ہے اگر آپ اس میں بیسک میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس دو ایکسٹر میں نے سلیکٹ کیے اس کے بعد میں کر دیتا ہوں save and continue میرا یہ pricing option بھی complete ہو جائے گا اس کے بعد میں پاس آتا ہے description and fq frequently asked description میں کیا ہوگا description وہ آپ کی main چیز ہوتی ہے جس کو آپ write کر سکتے ہیں جس کو آپ کلائنٹ کو ڈیٹیل کے اندر لکھ کے بتا سکتے ہیں اگر میں بات کروں جو already اس پہ گگ بنا ہوا ہے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں description gig کے اندر جانا کونس سے جانا ایسا description جو write کی ہوئی ہے آپ بھی اس سے little write کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ بالکل نئے گگ بنا رہے ہیں starting کے اندر بنا رہے ہیں آپ کیا کریں گے اس کو آپ اس کو دیکھیں idea lane جو لوگوں نے geeks بنائی ہیں وہاں سے idea lane جس نے یہ لوگوں نے already بنائی ہیں ان کا idea lane کہ انہوں نے کیا write کیا ہو ہے کیسے کیسے explain کر رہے ہیں تو وہاں سے آپ خود سے اپنے ایک گگ بنا کر ایک description بنا کر اپنے پاس سے post کر سکتے ہیں اگر میں یہاں بات کروں اس description کی جو میرے ہی account پر بنی ہوئی ہے اس کو میں کروں گا copy کرنے کے بعد ہمیں paste کر دوں گا اور اس میں تھوڑی سی minor سی changes کر دوں گا آپ خود سے write کریں گے یہ میں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ہم time save کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ ہم نے خود سے write کی ہوئی ہے ادھرائیس ہم اس میں نہیں کرتے یہاں پہ ہم کل دیتے گے shopify asu پر google page ranking اس کے بعد یہ سب چیزیں اس میں پروائیڈ کی جائیں گے جیسے یہ competitive کیوئے research ہے وہ premium package کے مطلب میں ٹھیک ہے پیج انٹائٹل description product detail description broken link fixes speed ہوگی وہ بھی premium ہوگا ٹھیک ہے باقی h1 a2 google analytics setup xml reports سب چیزیں اس میں پروائیڈ کروں گا ٹھیک ہے آپ اس میں یہ description بھی رکھ سکتے ہیں minor changes کر کے اس کے بعد آپ کے پاس آجتا ہے frequently asked questions اگر client کے mind کے اندر کوئی questions ہیں تو وہ یہاں سے دیکھ سکتا ہے for example اگر کوئی question میں کہتا ہوں as a client یہ میں question بھی لکھوں گا اور اس کا answer بھی لکھوں گا for example will you provide me report of your work client ہم سے پوچھ رہے ہیں as a client ہم اس میں یہاں پر write کر دیں will you provide me report of your work yes i will provide you detailed pdf and excel report of my work ٹھیک ہے اور یہ آپ add کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ اگر کوئی اور question client پوچھ سکتا ہے آپ کے mind میں آ سکتا ہے تو آپ جاں پر write کر سکتے ہیں for example آپ کہتے ہیں can i yeah will you optimize my website according to google ٹھیک ہے میں کہتا ہوں yes i will provide i will optimize your site according to google google as as well as yahoo ping and other searching that can help you to get ranking for your site ٹھیک ہے اس طرح کر کے client کو بتا رہا ہوں آپ کے client کے mind اندر کے question ہو آپ کے پاس time نہ ہو اس کے بعد save and continue کریں گے description i need following details for example login details for login details ہم store store name and password 3 نیشے آپ free text mcqs to ویڈیو 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 اس میں آئیے دیکھیں لکھا اپنے سیمٹی فائیو سیکنڈ سیکنڈ اپنے 75 چاہیے ایک ویڈیو آپ دیکھیں سیکھیں ویڈیو رائیٹ سیکھیں آپ کے پاس سیکھیں ویڈیو ویڈیو انکریز یوزر اینگیٹمنٹ ویڈیو سیکھتے ہیں ویڈیو انکریز انکریز آپ اپنی ویڈیو 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 چیک اوپ ایکسپرٹ اوہ ویڈیو لیے آپ ویڈیو ایسا بنا سکتے ہیں وہی ویڈیو آپ کچھ سے بنا سکتے ہیں ریکارڈ کریں ویڈیو سامنے لائیں کوئی پرسن آپ کو نہیں دیکھے گا کوئی آپ جانا ہزیٹیشن جانا اس کو دور کریں اس کے بعد کونفیڈنس کے ساتھ ویڈیو بنائیں اگر آپ ویڈیو کا ٹیکس نہیں بول سکتے ہیں انگلش کے اندر تو وہ رائٹ کر کے اپنے سکرین کے سامنے رکھ لیں اور اس کو دیکھ دیکھ کے بہتے ہیں ایسا نیوز کسٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ویڈیو سے آپ زیادہ پریزنٹ کر سکتے ہیں اچھے ویڈیو سے پریزنٹ کر سکتے ہیں اپنے کلائنٹ کو کیپچر کر سکتے ہیں ویڈیو بھی لگا سکتے ہیں اندین ایمجز تین ایمجز میکسیم آپ لگا سکتے ہیں ایمیج آپ نے بنانا ہے خوش سے خوش سے کیسے بنانا ہے اس کے لئے بیس ٹول ہے جو ہم یوز کرتے ہیں سمپل ہے اور ایزی ہے اور فریق اندر جانا آپ کو ایمجز بنا دیتا ہے کوئی پیر ضرورت نہیں ہوتی کوئی آپ کو فوٹو شاپ کی ضرورت نہیں ہے یا کیا فوٹو شاپ پہ جائیں اور سیکھیں اور سارا کچھ کام کریں جس اپنی ایمیل سے سائن اپ کریں اس کے بعد اس میں ویڈیو بنا سکتے ہیں آپ کے پاس بڑنی بڑنی ٹیمپلیٹس ہوں گی ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں یا آپ سرچ کریں کہ فائبر ایمیج یہ میں نے بنا رہا ہے اس سے لیٹڈ اگر کوئی آپ کے پاس ڈیزائنز ہے تو ہمیں بتا دیں وہ کہیں کہ ٹیمپلیٹس ہمارے پاس کتنی ٹیمپلیٹس ہیں فائبر ایمیج سے لیٹڈ ٹھیک ہے تو آپ یہ ٹیمپلیٹس یوز کر کے وہ بنا سکتے ہیں لیکن ان ٹیمپلیٹس کا جو سائز ہوگا وہ آپ بنا سکتے ہیں آپ دیکھیں کس ایک ساتھ لکھا ہوا ہے فری کس ایک ساتھ یہ آپ کے پاس پرول لکھا ہوا ہے جو فری برلے ہیں آپ ان میں سے چوز کر کے وہ ٹیمپلیٹس تو اپنا ایجٹ کریں وہ ایجٹ کرنے کے بعد اپنا ایجٹ بنا لیں ٹھیک ہے اگر میں یہ ایمج یہ کہتا ہوں کہ یہ ویڈیو اونو کے فور سیکنڈ کا یہ ایمج ہے اگر میں اس کو اپن کرتا ہوں یہ فری کے اندر لکھا ہوتا نا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر之前 میں اپنا ایجٹ کر کے نیا اور دیزائن کروں تو میں خط سے نیا کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں میں ایمیج بنا لوں اس کو میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد وہ میرے پاس بھی اوپن ہو جاتا ہے اور بھی بہت ساری تیمپلیٹس ایسے ہیں جو میں بنا سکتا ہوں جیسے اگر میں کہتا ہوں یہ والا میرے بنا نا ہے یہ بھی فری ہے آپ کے پاس اس پر کلک کریں تو یہ بھی آپ کے لئے اوپن ہو جائے گا اگر آپ اپنے پاس کسٹم ڈیزائن سلیکٹ کرنا چاہتا ہے آپ کہتے ہیں سائز جو ہے نا مجھے سمجھ نہیں آرہی سائز میرے پاس ہے اپنی مرضی سے میں چوز کروں تو آپ اس میں کسٹم ڈیزائن بھلا بھی اوپشن سلیکٹ کرکے تو اپنا سائز بنا سکتا ہے وہ کیسے کہ اگر یہ بنے ہوئے نا ڈیزائن ٹیمپلیٹس بنے ہیں یہ تو اپنی مرضی سے بنے ہوگی اپنی ڈیفرنٹ بنے ہوگی یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آرہا ہے اس طرح تھوڑا لینکی ہے اس کے بعد یہ آپ کو سپیر شیف میں نظر آرہا ہے اس کے بعد یہ سائز کچھوڑ ہے لینڈسکیپ ہے اس کے بعد یہ سائز کچھوڑ ہے تو ڈیفرنٹ سائزز ہیں ہم اس کو بنا سکتے ہیں لیکن جب ہم فائیور ایمیج کی بات کرتے ہیں تو نورپلی جو ایمیج آتا ہے ٹویل ہنڈر بائی نائن ہنڈر ٹھیک ہے یہ آپ یاد رکھ لیں کہ ٹویل ہنڈر بائی نائن ہنڈر یہ آپ کو ایمیج بنانا پڑتا ہے کسٹم سائز کا تو وہ آپ اس میں بنا سکتے ہیں ایسے آپ اپنی ایمیج بنا لیں ایمیج بنانے کے بعد آپ اس میں یہاں براوز پر کلک کریں اور یہاں بھی ایمیج لگا لیں یہاں میں نے اگر کوئی ایمیج بنا لی ہے تو میں وہ پوز کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ ہمارا ٹائم سیو ہو جائے اور پھر اس کو آپ بنا کے ایزی لی بنا لی سلس لگا لیں کہ جس طرح لوگوں نے بنائی ہے اسے آڈیا لے کے آپ بنا سکتے ہیں تو میں دیکھ لیتا ہوں یہاں پہ اگر اسے ایمیج ہوئی تو ہم اس کو لگا لاتے ہیں اگر میں اس کی بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں یہ ایمیج میں لگانا چاہا رہا ہوں ٹھیک ہے لوان شکریفہ اسیو شکریفہ اسیو بوستور سیل اور اورگانک ٹرائپک نمبر ون اس کو میں اوپن کرتا ہوں تو یہ میرا ایمیج یہاں پہ لگ گیا پرائمیری ایمیج ہے اس میں آپ دو ایمیجز بھی لگا سکتے ہیں اپنی ملزی سے نیچے ہے ڈاکومنٹ اگر آپ کو چاہتے ہیں کوئی آپ پیڈی ایف فائل اس پر اپلوڈ کریں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں the quality of the content is your پیڈی ایف will influence potential کچھ مزا وہ آپ کو سیمپل دیکھنے گے اس کے بعد آپ کو کام دے سکتے ہیں یہ کام کرنے کے بعد save and continue بھی کلک کریں گے تو آپ کے پاس last step آج ہے جس کو publish کہتے ہیں publish والا لیکن اس سے پہلے آپ سے questions ہوچے گا وہ کہے گا آپ اس میں test پاس کریں دو test required ہیں digital marketing on page یا SEO selected کی گیگ کے اندر اگر آپ SEO selected گیگ بناتے ہیں تو آپ کو یہ دونوں test پاس کرنے ہوں گے جیسے English skill test یہ سب سے پہلا ہے SEO skill assessment test یہ دونوں test آپ کو clear کرنا ہوگا ایک دفعہ اگر آپ clear کر لیں گے تو پھر آپ on page selected یا technical SEO selected کوئی بھی گیگ بنائیں گے تو کوئی issue نہیں آئے گا پھر آپ کو یہ پاس کر دیتے ہیں اگر آپ miss کر گے تو after 90 days آپ سے test لیے eligible ہوں گے اور اس کے بعد آپ کی گیگ publish ہوگی ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس گیگ کو test clear کرنا ہوں اس لئے دونوں یہ آ رہے ہیں سیٹل ہو رہے ہیں کہ آپ یہ test clears ہیں آپ publish گیگ پہ کلک کر رہا ہوں اور آپ کی گیگ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں ٹھیک جی بعد میں یہ کام ہو سکتا ہے done پہ کلک کرتا ہوں تو یہ میری گیگ بن چکی ہے اب آپ دیکھیں کہ ایکٹیو میرے پاس 2 تھی 1 تھی اور یہ میرے پاس ایک نئی ہے جب یہ ثوری ضرور ہوگی کہ نیکس کلک کرتا ہوں وہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ اس میں کوئی 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 سیکھنا چاہتے ہیں لن کرنا چاہتے ہیں اپنی گیگ سے لیٹر تو آپ اس میں لن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے بتایا ہو تو خلال میں کوئی 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 چاہتا ہوں اور جو میرے گیگ بنی ہے میں اس کو دیکھ لیتا ہوں ایسے کر کے آپ نے کمپلیٹ گیگ بنانی ہے جس طرح آپ بنانا چاہتے ہیں دوسرے گھلی اور اگر میں اس کو ویزیبل کرنا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں گیگ کے اینڈ پہ کلک کروں گا اس پہ ڈوپ 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 ڈرانکنگ ڈوٹ بنایے تھی میرے پاس پریمیم ہے اس کے بعد یہ ایمیج ہے میرے وہ لینگویج اور وہ کٹیگریز ہیں جس اندر میں کام کر سکتا ہوں اس کے بعد یہ میرا بائیو ہے جو ہم نے پیشنز آنسر ہیں جو کلائنٹ دیکھ سکتا ہے میرے پاس ڈوٹ ٹیگز ہیں وہ میرے شو اچھے سا اپنی گیگ پریزنٹ کر پائیں گے سب سے پہلے اپنے آڈیا لینا ہے گیگ میں ٹائٹل کیا رکھنا ہے آپ دوسرے لوگوں سے آڈیا دے سکتے ہیں اس کے بعد جس کٹیگری میں بنانا چاہ رہے ہوں کٹیگری جوز کریں گے اور اس کے بعد اپنا کام کریں ٹھیک ہے تو کو انشاءاللہ ملتے ہیں بعد میں اور آپ اپنے گیگ کو اچھی طرح بنائیں پریزنٹ کریں اور اس کے بعد ملشکر کریں تھینکیو سو مچ ملتے ہیں